اگر ہم دیکھیں گے پامپ کیا ہوتا ہے اور اس کی جو کلاسفکیشن ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے دیکھیں گے کون کونسی کلاسفکیشن اور کس کس ٹائپ کے پامپ انڈسٹری میں یوز ہو رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی مزید ٹیکنالوجی ویڈیو یا میکینکل انجینئرین کے لیکچرز آپ تک پہنچتے رہے ہیں پامپ پامپ اسے مشین اور میکینکل ایکویٹمنٹ بچیز ریکوائر ٹو لیفٹ فلوڈ فرام لو لیول تو ہائی لیول اور ٹو فلوڈ لیکویٹ فرام لور پریشر ایریا ٹو ہائی پریشر ایریا اور ایز بوسٹر ان پائپنگ نیٹورک سسٹم پامپ ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے یا میکینکل مشین ہے جو کہ کسی بھی لیکویٹ فلوڈ کو لو لیول سے آئی لیول پر لے کے جانے کے لیے مطلب آپ کا اگر فلوڈ کسی نیچے گہرائی میں ہے تو اس کو لیفتار کے آئیٹ تھا پہنچانے کے لیے یا پھر کسی کم پریشر بارے ایریا سے زیادہ پریشر بارے کے اندر لے کے جانے کے لیے یا پھر ہمارے پاس جو ایک پروسس انڈسٹریز ہوتی ہیں یا کسی بھی پائپنگ سسٹم کے اندر پانی کو یا کوئی بھی فلوڈ ہے اس کو سرکولیٹ کروانے کے لیے جو ڈیوائس کی یوز کی جائیتی ہے اسے پرمک کہتے ہیں پرنسپلی پرمک کنوارٹ مکینکل انرڈی آف موٹر انٹو فلوڈ فلو انرڈی بسکلی جو پاپ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس مکینکل انرڈی جو موٹر کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے اس کو کنوارٹ کر دیتا ہے فلوڈ فلو انرڈی میں جس کی وجہ سے ہمارا جو فلوڈ ہے یہ وہ لیفٹ اٹھایا جاتا ہے اس کو یہاں پہ اس کو ایک جگہ سی جگہ پرنسپلیٹ کیا جاتا ہے نیسٹ ہے ہمارے پاس کلاسکیشن آف پائم پائم کی میجر دو ٹائپس ہیں ایک ڈائنامک ہے اور ایک پوزیٹیو ڈسپلیسمنٹ کے اس کو پی ڈی بھی بولتے ہیں ڈائنامک میں پھر آگے سینٹریفیوگل ہے اور سپیشل افیٹ ہے سینٹریفیوگل میں پھر ایکسیل فلو مکس فلو اور پیریفیول فلو ہے جبکہ سپیشل میں جیٹ اور الیکٹرمیگنٹک ہے پی ڈی میں ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں ایک ریسی پروکیٹنگ ہے اور ایک روٹری ہے ریسی پروکیٹنگ میں کسٹن اور پلنجر ہے اور ڈائفرام ہے جبکہ روٹری میں سینگل روٹر اور ملٹی روٹر ہے ڈائنامک ڈائنامک پمپ use centrifugal force to develop velocity in the liquid being handled the velocity is then converted to pressure as a kinetic energy is decreased pressure is increase this pressure difference drives the fluid through the system or plant ہمارے پاس جو ڈائنامک پمپ ہوتے ہیں یہ پمپ centrifugal force کی مدد سے جو لیکویڈ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو روٹیٹ کرواتے ہیں اس روٹیشن کی وجہ سے اس کی جو kinetic energy ہے وہ pressure energy میں convert ہو جاتی ہے جب اس کا جب kinetic energy کام ہوتی ہے تو اس کا pressure increase ہو جاتا ہے اور یہ pressure difference جو ہے وہ fluid کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کرواتا ہے positive displacement positive displacement pumps use a reciprocating motion of piston plunger or diaphragm to move the liquid through the pump the discharge from reciprocating pump is impulses rather than a smooth flow of liquid positive displacement pump ایسے پمپ ہوتے ہیں جو کہ piston کی to and fro motion یا ہمارے پاس piston plunger diaphragm یا gear mains وغیرہ ہوتی ہیں جن کے مدد سے to and fro motion کر کے لیکیوٹ کو یہ جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں ان پمپ کا جو فلو ہوتا ہے یہ پلس میں ہوتا ہے مطلب پہلے پمپ سیکشن لیتا ہے سیکشن لینے کے بعد اس کو ڈسچارڈ کرتا ہے پھر دوبارہ پھر سیکشن لیتا ہے ان میں smooth flow نہیں ہوتا جیسے کہ ہمارے پاس جو dynamic pumps ہوتے ہیں ان کے اندر smooth flow ہوتا ہے نیکس ہے ڈائپس آب ڈائنامک پمپ سینٹری فیگل پامپ اس میں آتے ہیں ایکزیل فلو مکس فلو اور پیریفیل فلو سینٹری فیگل پامپ جو ہوتے ہیں یہ سنگل سٹیج بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹی سٹیج بھی ہو سکتے ہیں نیکس ہے ٹائپس آب پیوڈی پامپس ریسی پروکیٹنگ پامپ اس میں پسٹن ہے پلنجر ٹائپ اور ڈائیوفرام میں اور روٹری پامپ میں سکریو ہوئے وین اور گیر پامپ ہیں موسیقی موسیقی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں نیکس آنی والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جتنی بھی پامپ کی ٹائپ ہیں فضر آپ ٹائپ کو ایکسپلین کر کے اس کے ورکنگ پرنسپل پوری اس کی ورکنگ اور اس کے جو کنسٹرکشن ہے اس کے پارٹس ہیں آر چیز کو اللہ دلدہ دیکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی